جائے سری کرشنا دوست بھگوٹ گیتہ کے پرطم عدیاء کے سلوک 19 سے اور 23 تک آج ہم عشق سن کریں گے پرسنگ ہے بھگوان سری کرشنا اور ارجن کے پسچات پانڈب شینا کے انیان سورویروں دوارہ سب اور سے سنگ بجائے جانے کی بات کہہ کر اب اس سنگ دھنی کا کیا پراب ہوا کیا پریڈام ہوا سے سنجے دتراشتگیری بتلاتے ہیں سگھو سو دھارت راشتراڑام ہردیانی ویداریت نبسچ پرتبیم چیو تمو لو ویانو نادیانا اور اس بھیانک شبد نے آکاس اور پرتوی کو بھی گن جاتے ہوئے دھارت راشتروں کے یعنی آپ کے پکشبالوں کے ہردے وردین کر دیئے یعنی ایک بھینکر آواز ان سنگوں کے دوارہ ہوئی جو پانڈبوں کے دوارہ بجائے گئے تھے اور اس دھنی کو سنکے دھارت راشتر کے پتر دھارت راشتر کے پتروں کی چینہ ان کے ہردے ویدین ہو گئے ایک جبردست سنگھنات ہوا تھا پانڈبوں کی طرف سے اور تیر talentرگی خلا بھی گئے سنگوں کے پتر نیدی اور تیری بیدین جو دھارت راشتر کے پتر آرستر کے پتر دیوارے ان کی طرف سے صرف آؤد ہے یہییییییییییییییییییییییییییییییییییی، سندھی طرف سے پانڈبابا جسی چیزید بھی گناہ، پانڈبوں کی سنکھ دھونی شیخ کورب ویروں کے بیتت ہونے کا ورڈن کر کے اب چار سلوکوں بھگوان سری کرسن کی پرتیق کہے گئے ارجن کے اتصاہ پونڈ بچنوں کا ورڈن کیا جاتا ہے سلوک 20, 21, 22 اور 23 میں اتھ بیوست تھیتا اندرشتوہ دھارتر راشفران کپی دھجہ پربرٹے سستر سمپاتے دھن رودھیم پانڈبہ رشی کیشم تدہ واکیم رشی کیشم تدہ واکیمی واکیم اد مہ مہی پتے ارجنو بات سین یورو بھیور مدھے رثم ستھاپیا می اچوت ہی راجن اس کے بعد کپی دھج ارجن نے مورچہ باندھ کر ڈٹے ہوئے دھرتراشر سمپاتیوں کو دیکھ کر اس سستر چلنے کی تیاری کے سمیں دھنوس اٹھا کر رشی کس سری کرسن مہاراج سے یہ وچن کہا ہی اچوت میرے رت کو دونوں سیناؤں کے بیچ میں کھڑا کیجئے اپنے سوجن سمبندیوں کو دیکھ کر کے ارجن کے مند میں اچھا ہوئی اور یہی بات اس نے بھگوان سری کرسن سے کہا بھگوان سری کرسن کا نام ہی رشی کی اس مہاراج ہے تو بھگوان رشی کی اس مہاراج سے کہا کہ میرے رت کو کورب اور پانڈب دونوں سیناؤں کے مد میں لے چلیے اور میں وہاں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں سے میں ید کرنے والا ہوں تو یہ کون کون ہیں کون کون سے سمبندی ہیں ان کو میں ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں تو یہ بڑی ہی مہتون بات ہے جاتی ہو ہمارے سامنے جو بھی شمسشاہ ہے اس شمسشاہ کو بڑھانے والے لوگوں کی ایک بار دیکھنا اور پہچاننا بہت ضروری ہے جس سے کہ ہم ایک ایک کر کے ان سبھی شمسشاہوں کو انکاؤنٹر کر سکیں اور جب تک کی میں ید چھتر میں ڈٹے ہوئے ید کے اویلہ سین بپکشی یدہوں کو بھلی پرکار دیکھ لوں کہ اس ید روک بیاپار میں مجھے کن کن کے ساتھ ید کرنا ہے تب تک اسے کھڑا رکھئے یعنی ارجن پرارتنا کرتا ہے بھگوان سری کرسن سے کہ اس رت کو تب تک یہاں دونوں سیناؤں کے مدد میں کھڑا رکھئے جب تک کی میں ایک ایک کر کے سبھی بپکشی سمہوں کے یدہوں کو دیکھنا لوں تب تک کے لئے and keep it there till I have carefully observed these warriors drawn up for battle and have seen with whom I have to engage in this fight آج کا انتیم سلوک ہے یود سے مانانا ویکشے اہم یا ایتی اتر سما گتہا دھارت راشترش دربودیر یدھے پری اچکیر شبہ ارثات دربودی دوریودن کا یدھ ہت چاہنے والے یدھ میں ہت چاہنے والے جو جو یہ راجہ لوگ سینہ میں آئے ہیں ان یدھ کرنے والوں کو میں دیکھوں گا اس کا مطلب ارجن دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے پریدواندی آج میرا جو شہتر ہو ہے اس کی مدد کرنے کے لئے کون کون لوگ آئے ہوئے ہیں جان پہچان والے نہ تیرے سے دار کون کون آئے ہوئے ہیں ان کو ایک بار سمجھ لینا اور دیکھ لینا بہت جروری ہے سمجھ لینا بہت چاہتا 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 ہے بہت چاہتا ہے سمجھ لینا بہت چاہتا ہے سمجھ لینا بہت چاہتا ہے